فیصل آباد سے بریکنگ نیوز دیں فیصل آباد کے نواہی گاؤں دو سو دو رے بے میں گٹی میں تہرے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے میاں بیوی اور ایک سالہ بچے کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا لاشیں ورسا کے حوالے کر دی گئی ہیں ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق میاں اور بیوی کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسام احمد سے حسام بتائیے گا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی تفصیلات کیا ہیں ایک سالہ بچہ شامل تھا اور میاں بیوی شامل تھے ان کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ابھی پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد برسا کے حوالے لاشیں کر دی گئی ہیں ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق میاں بیوی کو زہر کھانے میں دینے کے بعد قتل کیا گیا ہے جبکہ ایک سالہ جو ابراہیم تھا جو ان کا بچہ تھا اس کو گلہ دبا کے قتل کیا گیا ہے گزشتہ رات بھی پولیس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ دونوں میاں بیوی کو کھانے کے اندر زہر دیا گیا ہے اور بظاہر کوئی جسم کے اوپر تشدد کے نشانات پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر نہیں نظر آئے ہیں اور ابھی پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی پیش سپ نہیں ہو سکی کہ ان کو کن نے قتل کیا لاشیں دو روز پرانی تھی دو روز کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے گھر کے اندر رات کے وقت یہ جو وقوا ہوا تھا اس کے بعد یہ ان کی لاشیں جو ہسپیکل منتقل کی گئی تھی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی پسند کی شادی تھی اور پسند کی شادی کے بعد یہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہائش وزید تھے اسی علاقے کے اندر اور زیادہ لوگوں سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا اہمی شاہدین کے مطابق ان کا ایک کزن بھی دو روز قبل باہن کے رات کے وقت ان کے گھر سے آیا تھا اور واپس جاتے بھی دیکھا گیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے تبتیش جاری ہے مزید کوئی شواہد سامنے آئیں گے تو اس حوالے سے پھر اس کے وادکاروہ ہی کی جائے گی لیکن کوشش کی جاری ہے کہ ان کے شکریہ حسام